بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آج پھر آپ لوگوں کیلئے اردو کا ایک نیا حرب لے کر آئے ہوں پر اس سے پہلے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہوگا پچھلی حرب کی دہرائی تو چلو بچوں سب سے پہلے ہم لوگ پچھلی حرب کی دہرائی کرتے ہیں اچھا بچوں یہ حرب سا ہے سا کی اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا سا سام سا سام یہ حرب سا ہے سا کی اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا سا سام سا سام جو میں آپ لوگوں کیلئے نیا حرب لے کر آئے ہوں وہ حرب شا ہے کونسا حرب ہے شا ہے کونسا حرب ہے شا ہے اب بھی آپ لوگ دیکھئے شا کی شا کی بھی دو شوشی ہوتے ہیں جس طرح سا کی دو شوشی ہوتے ہیں اسی طرح سا حرب کی بھی دو شوشی ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھئے ایک دو اور یہ جب ہم لوگ اس طرح جائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا شو یہ حرب شو ہیں شو کی اوپر تین نقطے ہوتے ہیں کتنے نقطے ہوتے ہیں تین ایک دو یہ حرب سا ہے سا کی اوپر تین نقطے ہوتے ہیں شا باش ابھی ہم لوگ کیا کریں گے ابھی ہم لوگ شو آواز کی کہانی سنیں گے بہت پیاری کہانی ہے شو آواز کی ایک لڑکی جس کا نام شانزہ تھا کیا نام تھا شانزہ تھا وہ ہر وقت شیشی میں اپنی شکل دیکھتی رہتی تھی وہ ہر وقت کیا کرتی تھی وہ ہر وقت اپنی شکل شیشی میں دیکھتی تھی وہ بہت خوبصورت شال لینا پسند کرتی تھی آپ لوگوں کو پتہ ہے جب بھی وہ بازار جاتی تھی تو وہ اپنی لئے شال لیتی تھی کیا لیتی تھی شال لیتی تھی جس پر ہمیشہ شیشو کا کام ہوا ہوتا تھا اور شانزہ جو تھی اس کو شیشو والا شال بہت زیادہ پسند تھا وہ جب بھی شیشو والا شال دیکھتی تھی تو وہ اپنی لئے جلدی سے لیتی تھی وہ شلجم بہت شوق سے کہتی تھی کیا کہتی تھی شلجم شلجم جو ہے وہ بہت زیادہ شوق سے کہتی تھی ایک دن وہ جنگل میں سے جا رہی تھی شانزہ جو تھی وہ کہا جا رہی تھی وہ جنگل جا رہی تھی تو اچانک اس نے کیا دیکھا شیر دیکھا شانزہ نے کیا دیکھا شیر دیکھا جب اس کو شیر نظر آیا تو شانزہ بہت زیادہ در گئی اور رونے لگی شانزہ نے جب شیر کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور وہ رونے لے گئی شانزہ کی سہیلیوں کے نام یہ ہے شانزہ کی جو سہیلیا تھی اس کے نام یہ ہے شو شازی شو شبینہ شو شمائلہ شو شکیلہ شو شبنم شو شہلا شو شیرین شو شہزادی یہ سارے لڑکی آجو تھی یہ شانزہ کی سہیلیا تھی کیا تھی شانزہ کی سہیلیا تھی ابھی آپ لوگ اپنی اردو کی قائدہ جو ہے وہ اٹھائیے کونسی کتاب آپ لوگوں نے اٹھانا ہے اردو قائدہ اردو قائدہ اور اس میں پیج نمبر اٹاویس پیج نمبر اٹاویس کونسا پیج پیج نمبر اٹاویس شاباش ابھی آپ لوگ اس تصویر کو دیکھئے یہ کیا ہے شیر کیا ہے شیر ابھی ہم لوگوں نے کہانی میں سنا کہ شیر جو ہے وہ جنگل میں ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں جنگل میں تو یہ شیر ہے کیا ہے شیر ہے یہ حرف شا ہے شا کی اوپر تین نقطے ہوتے ہیں شا شیر شا شیر یہ حرف شا ہے شا کی اوپر تین نقطے ہوتے ہیں شا 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 بچو یہ کیا ہے یہ شا ہے جو ہم لوگ پہنتے ہیں یہ شا ہے کیا ہے شا ہے یہ حرف شا ہے شا کی اوپر تین نقطے ہوتے ہیں شا 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 شلجم یہ کیا ہے یہ شلجم ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی شلجم کو جس سے ہم لوگ سالن پکاتے ہیں یہ وہ والا شلجم ہے یہ حرف شا ہے شا کی اوپر تین نقطے ہوتے ہیں شا شیر شا شال شا شلجم شلجم یہ حرف شا ہے شا کی اوپر تین نقطے ہوتے ہیں شا شیر شا شال شا شلجم ابھی آپ لوگ اپنے اردو کی لکھائے والی کتاب جو ہے وہ نکالیے صفحہ نمبر اٹھالیس صفحہ نمبر اٹھالیس کونسا صفحہ آپ لوگوں نے نکالنی ہے اٹھالیس ابھی آپ لوگ یہاں پر دیکھئے یہاں پر پھر یہ الفاظ جو ہے یہ ہم لوگوں سے پھر کچھ کہہ رہی ہے چلو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہ یہ الفاظ کیا کہہ رہی ہے لکھئے اور رنگ بریئے کیا کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے کہ یہ شا کا حرف جو ہے یہ لکھئے اور شیر جو ہے اس میں رنگ بریئے تو سب سے پہلی جب ہم لوگ شا لکھیں گے پہلی بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب ہم لوگ سا لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کے شوشے بنائیں گے اسی طرح ہم لوگ ابھی شا کے شوشے بنائیں گے دیکھئے آپ لوگ ایک دو اور پھر نیچے اور پھر توڑا سا اوپر تو یہ کونسا حرف بن جائے گا شا اگر ہم لوگ اس کے اوپر نکتے نہیں لگائیں گے تو یہ سا کا حرف ہوگا اور اگر ہم لوگ تین نکتے لگائیں گے تو یہ کونسا حرف بن جائے گا شا کونسا حرف بن جائے گا شا دوبارہ دیکھئے پہلا شوشہ دوسرا شوشہ پھر نیچے اور یہاں پر پھر ہم لوگ جو ہے رک جائیں گے پہلا والا نکتہ دوسرا نکتہ تیسرا نکتہ یہ کیا بن جائے گا شا کیا بن جائے گا شا اور پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے شیئر جو ہے اس میں ہم لوگوں نے رنگ برنا ہے جب ہم لوگ رنگ بریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ گناری جو ہے اس کو رنگ کریں گے اور پھر اس کے بعد درمیان والا حصہ جو ہے وہ کریں گے ابھی میں آپ لوگوں کو سکھاتی ہوں کہ کس طرح ہم لوگ شاہ کا حرب جو ہے وہ لکھیں گے سب سے پہلے ہم لوگ پہلا والا شوشہ بنائیں گے آپ لوگ دیکھیں پہلا والا شوشہ دوسرا شوشہ اور اس کے بعد اس طرح جائیں گے اور پھر جب یہاں تک ہم لوگ آ جائیں گے تو یہاں پر رک جائیں گے اور اس کی اوپر تین نقطے ایک دو تین تو یہ کیا بن جائے گا ش کیا بن جائے گا ش دوبارہ دیکھیں پہلا شوشہ دوسرا شوشہ اور پھر ہم لوگ اس طرح جائیں گے پھر یہاں پر ہم لوگ رک جائیں گے پھر تین نقطے لگائیں گے ایک دو تین یہ کیا بن جائے گا ش کیا بن جائے گا ش یہاں دیکھیں آپ لوگ پہلا والا شوشہ دوسرا شوشہ پھر اس کے ساتھ جوڑ دیں گے پھر نیچے جائیں گے اور پھر جب اوپر جائیں گے تو یہاں پر ہم لوگ رک جائیں گے اور پھر اس کی اوپر تین نقطے ایک دو تین پہلا والا شوشہ دوسرا شوشہ اور پھر نیچے اور پھر یہاں پر ہم لوگوں نے رکنا ہے ڈوٹس کی ادھر ادھر نہیں جانا ہے پھر تین نقطے ایک دو تین اور پھر آپ لوگوں نے یہ والا صفحہ ختم کرنا ہے جب یہ والا صفحہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ والا بھی کرنا ہے اور مجھے پورا امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے کام جو پچھنا والا کام جو ہے وہ بھی ختم کیا ہوگا اور یہ بھی آپ لوگ لکھیں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ